میں درینگ کار کرتی ہے آپ اس کو دو سال کو کیسے دیکھتے ہیں دوسرا آپ آپ کہتے ہیں کہ جیسے مزیرالہ کے پاس تمام اکٹیارات آئے سبائی یہ این ایپ سی اوار کی طرح پیسہ سارا ان کے پاس یہ نیچے دیوائیڈ نہیں کر رہے تو عمران خان نے کل بھی کہا کہ میں کسی بھی صورت میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو کس طرح یہ معاملہ چل سکتے ہیں دیکھئے میں نے تو تمام حکمرانوں کی بات کی ہے بالکل بات کی اپنی طرز حکمرانی کو جے بدلنے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جتنی بھی قوتیں ہیں اگر وہ جمہوری طریقے سے اگر وہ کہتے ہیں کہ آئے ہیں تو یہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی جمہوری طریقے سے آئیں ہیں پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہمیں ایک سوشل نیا سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑے گا جس سے پاکستان کو آکے لے کر جا سکیں میں سمجھتا ہوں کہ جب میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں تو وزیر آدم سے لے کر روزرہ حالہ اور تمام سیاسی پارٹیز کی بھی میں بات کر رہا ہوں سب لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ سب کو اپنا طرز عمل بدلنا چاہیے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت دودھ کی نہرے بے گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو کراچی میں جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان آ کر کراچی میں عدالتیں نہیں لگاتے اور جو انہوں نے ریمارکس پاس کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے کوئی اچھی بات ہے کوئی جو ہے وہ بہت بہت خوش آئند بات ہے کیلیکٹرک کی جانب سے اوور بلنگ کی جا رہی ہے نوگو کی گھروں میں پیسٹ ہزار ستر ہزار بل بھیجے جا رہے ہیں جہاں کیلیکٹرک کا پیورلی مسئلہ جو ہے فیڈل گورنمنٹ حل کر سکتی ہے اس میں خوشی صوبے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ چاہیں تو تین مہینے میں مسئلہ حاضر ہو سکتا ہے اور اس کا پی ایس پی نے پہلے دن سے یہ بات کی ہے کہ کیلیکٹرک کا سیف وائد حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کی منوپولی ختم کریں آپ تین سے چار کمپنیز کو ڈسٹیو بیشن کی اور پروڈیکشن کے لائسنس دیں آپ لائسنس دیں اور جب آپ کمپیٹیشن کر دیں گے تو جس طرح سے سیلولر فون یہاں پر پہلے جو ہے وہ ایک کی منوپولی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ انکمنگ کالز کے بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے جب آپ نے اس کو لیبرلائز کیا تو آپ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ آپ کو ایک رکھی و سم لگانے کا بھی پیکیج ملتا ہے اسی طرح سے دنیا بھر میں الیکٹرک کے لیے بجلی کے لیے پاور سپلائی کے لیے ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی ملٹیپل آپشنز پر جانا پڑے گا اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دروائز یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا یہ پرمننٹ حل نہیں ہے خوش آئین بات ہے کہ وفاق نے اس کے اوپر توجہ دی ہے انڈیے میں آگیا لیکن کراچی میں روزانہ بارہ ہزار ٹن گارویج پروڈیوس ہوتا ہے انڈیے میں دو مہینے تین مہینے چار مہینے یہ کام کر کے اس کے بعد تو صاف کر کے وہ چلے جائیں گے تو اگلے دن پھر جو ہے وہ کشرا ہو جائے گا یہاں پر تو ایک پرمننٹ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دے کے ایک پرمننٹ سولوشن کی ضرورت ہے سر مکمل طور پر کہ انڈیے میں کوئی یہ تمام معاملات دے دی جائیں تو زیادہ بہتر نہیں رہے گا نہیں میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ زیادہ زیادہ بہتر رہے گا اور آئینی طور پر میرا نہیں خیال ہے کہ اس کی جو ہے گنجائش ہے ایک اچھی مدل کریں آپ کے ساہی حکومت مکمل طور پر انہار کام رہی ہے لیوکل بوڈیز بھی آپ کے سامنے ان کی تنینہار ختم ہو رہے ہیں Mکم کی طرف سے دعویہ ہے کہ نیا مہر بھی انکہ ہوگا جبکہ پیٹی آئی ویالے بھی کریں تو یہ کچھ اطلاعات ملیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہو جائے گا جو میرشت ہے وہ آپ لوگوں کو ملی کیونکہ مسائل کراچی کے حل کے بارے میں جتنا آپ بہتر جانتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں جمہوری لوگ ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہاں کراچی کے معاملے پر جو بھی ہماری ہمبل سی کیپیسٹی ہے ہمیں اللہ تعالی نے جو بھی ان دیا ہے جو بھی ہم سے کام لیا ہے اس کے بارے میں ہم سے جب بھی جو بھی جہاں بھی پوچھے گا اس کراچی کے لوگوں کے حوالے سے ہم اپنی تمام باتوں کو اپنی تمام نولج کو کراچی کی بہتری کے لیے برو اکار لائیں گے جو بھی ہم سے پوچھے گا انشاءاللہ ہم اس کو ہم جو 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 بھی ہم سے پوچھے گا ہم جو وہ برو اکار لائیں گے اور آنے والا وقت بتائے گا کہ جو وہ لوکل بارڈیز الیکشن کے حوالے سے آپ لوگوں کی تیاری جائیں گے وال ہم تو روزانہ دیز نورڈیمن سنگل ڈل مومنٹ ان آل لائف اور میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ الیکشن کے بعد آج دیکھیں کہ جیتنے والے تمام لوگ آ وہ رسوہ ہو رہے ہیں ان کے ان کے پاس سمام اختیارات اور اور ہیں تمام تینوں پارٹی اور ہم جو ہیں وہ آہ ہارنے والی پارٹی ہیں روزانہ ہمارے پاس روزانہ ہمارے پاس لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے تینکیو اور دنیا